السلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ نے اپنے پچھل لیکچر میں جملے کی اقسام کو پڑھا تھا جملے کی تین اقسام تھی مصبت منفی اور سوالیہ جملہ مصبت جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا پایا جاتا ہے مصبت جملہ کہلاتا ہے منفی جملہ جس میں کسی کام کا کرنا سہنا ہونا نہ پایا جائے وہ منفی اور سوالیہ جملہ ایسا جملہ جس میں کسی قسم کا سوال پوچھا جائے سوالیہ جملہ کہلاتا ہے اسی طرح آپ نے اسی کے مطابق چند مثالوں کو پڑھا اور پھر چند سرگرمیوں کو حل کیا تو آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے کلمہ کی اقسام آج ہمارا نوان کلمہ کی اقسام ہے ہم کلمہ کی اقسام کو پڑھیں گے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں ایک دفعہ پھر سے کہ کلمہ ہے کیا تو ہم نے کلمہ اور محمل پڑھا تھا جملے کی اقسام میں سوری لفظ کی اقسام میں ہم نے کلمہ اور محمل دونوں کو پڑھا تھا تو یہاں سے آپ ایک دفعہ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا لفظ جو کو معنی دیتا ہو اسے کلمہ کہتے ہیں جیسے چوری سچ وغیرہ تو یہاں پر ہم کلمہ کلمہ کی اقسام کو دیکھ سکتے ہیں کلمہ ایسا لفظ جس کا کوئی مطلب ہو کلمہ کہلائے گا ایسا لفظ جو کوئی مطلب رکھتا ہو جیسے پانی روٹی کرسی وغیرہ کلمہ کی کتنی اقسام ہیں کلمہ کی تین اقسام ہیں اسم فیل اور حرف اسم کیا ہے شخص چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں جیسے یہاں پر میں نے عمران لکھا جگہ آ سکتی ہے لاہور چیز کچھ بھی آ سکتا ہے جیسے کرسی میز وغیرہ اسی طرح فیل کس کو کہتے ہیں کسی کام کو یہ کسی کام کی کرنے کو یا ہونے کو فیل کہا جاتا ہے جیسے سبق پڑھا اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جیسے سڑک بنتی ہے ٹھیک ہے اور بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں حرف کیا ہے حرف سب سے پہلے تو حرف ہم حروف تہجی کے ان الفاظ کو کہتے ہیں ان سب کو ہم حرف کہتے ہیں لیکن یہاں پر حرف جو ہے وہ اسم اور فیل کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں پر بھی آپ اسی اسم کی تعریفیں پڑھیں گے سب سے پہلے اسم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کسی شخص جگہ چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں جیسے آمنہ سکول چناب اصد کتاب چہلم اور بہت سارے اسم ہیں کیونکہ کسی نے کسی جگہ شخص یا ہر شخص ہر جگہ ہر چیز کا نام موجود ہے دنیا میں اسی لیے ان سب کو اسم کہیں گے فیل ہے ہر کام کو ہم کچھ نہ کچھ کہیں گے جیسے پڑھنا سونا لکھنا کھانا پینا دورنا چلنا پھرنا گیا آیا یہ سب اسم فیل میں شامل ہوتے ہیں یہ سب کسی نہ کسی لحاظ سے کام ہوتے ہیں جانا آنا ملنا بولنا چلنا یہ سب کاموں میں شمار ہوتا ہے تو اسی طرح فیل کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں حرف ایسا کلمہ جو اسموں اور فیلوں کو ملانے کا کام کرے الگ سے اس کا کوئی استعمال نہ ہو سکتا ہو جیسے اسے حرف کہتے ہیں جیسے نے میں سے ان حرفوں کا الگ سے اکیلے اکیلے استعمال نہیں ہو سکتا اکیلے کہیں استعمال نہیں ہو سکتے یعنی جملے کے ساتھ ہی استعمال ہو سکتے ہیں ایک اسم اور فیل کو ملانے کا کام کرتا ہے جیسے یہ اسم ہے ہمارے پاس عمران اور سبق پڑھا ہمارے پاس فیل ہے تو اس جملے میں ربط قائم کرنے کے لیے یہاں انہوں نے نے کا استعمال کیا ہے تو یہاں پر عمران ہمارے پاس اسم ہے نے حرف ہے اور سبق پڑھا فیل ہے مثال کے مطابق اوپر دیئے گئے یہاں پر سرگرمی ہے یہ آپ کے پاس مثال کے مطابق جملے میں اسم فیل اور حرف کو الادہ الادہ کرنے ہے تو یہاں پر مریم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مریم اسم ہے کسی کا نام ہے کھانا کھایا فیل ہے کام ہے کھانا کھانا کام ہی ہوتا ہے اور یہاں پر دونوں جملوں کو ملانے کے لیے نے کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ نے جو ہے یہ حرف ہے ٹھیک ہے اسی طرح سادیا چھت پر چڑھی نوید نے میچ کھلا استاد نے سبق پڑھایا ان مثالوں کو آپ خود حل کریں گے تو آج کے لیکچر میں ہم نے جانا کہ اسم کی تین اقسام ہیں اسم فیل اور حرف اسم کسی کی نام کو کہا جاتا ہے فیل کام کو کہا جاتا ہے کسی بھی قسم کے اور حرف جو ہے وہ اسم اور فیل کو ملانے کا کام کرتا ہے یہاں پر ایک سرگرمی بھی ہم نے حل کی امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی باقی کا ہم انشاءاللہ آپ کے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے اللہ حافظ